دیو بھومی اترا کھنٹ میں پھولوں کی گھاٹی کے دوار کھل گئے ہیں پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور پھولوں کی گھاٹی کو یونیسکو سے ورلڈ ہریٹیج کا درجہ ملا ہے جون سے اکٹوبر تک سیلانی ویلی آف لاؤورز کا دیدار کر سکتے ہیں تو چلیئے آپ کو بھی سیر کراتے ہیں اس جنت کی اور ساتھ ہی بتائیں گے اس کے بارے میں کچھ کمال کی جانکاریاں ہمالے کی گود میں بسی مہک ایسی کی کوسو دور تک فضاؤں میں جادو کھل جاتا ہے یوں لگتا ہے مانو دھرتی پر سورگ کا باغ اتر آیا ہو دیو بھومی میں دیوتاؤں کے وردان جیسی فولوں کی گھاٹی ویسے تو دیو بھومی میں دھارمیک اور پورانیک مہتوک کے نا جانے کتنے اسثان موجود ہے مانتا ہے کہ اتراخن کی دیو بھومی کے کڑکڑ میں دیو کا واس ہے لیکن یہاں قدرت کی خوبصورتی بھی بے مثال ہے اس بھومی پر سب سے خاص ہے وشف دھروہر ویلی آف فلاورز ویلی آف فلاورز میں پانسو سے زیادہ پرجاتیوں کے فول ملتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ہر دو ہفتے کے بعد اس گھاٹی کا رنگ بدل جاتا ہے فولوں کے گھاٹی نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے بلکہ یہاں سیکڑوں بیشکیمتی جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں مانتا ہے کہ پربو حنومان سنجیر نے بوٹی لینے کے لیے فولوں کے گھاٹی میں ہی آئے تھے اسثانی لوگ اسے دیوتا کا نواز اسثل کہتے ہیں یہاں پر دنیا کے درلپ پرجاتی کے فول وہنے جیو جنتو جڑی بوٹیاں اور پکشی بھی پائی جاتے ہیں فولوں کی گھاٹی کو صرف گرمیوں کی سیزن یعنی جون سے اکٹوبر کے بیچ ہی کھولا جاتا ہے باقی دنوں میں یہ پورا علاقہ برف سے ڈھکا رہتا ہے آج سے قریب ایک صدی پہلے تک اس خوبصورت ویلی آف لاؤور کی جانکاری بہاری دنیا کو کم تھی اس کی کھوچ کا قصہ دلچسپ ہے 1931 میں پریٹیش پروتہ روہی فرینک سمائیتھ ایرک شپٹن اور آر ایل ہولٹسورت ماؤنٹ کی ایمٹ کی سفل ابھیان سے لوٹنے کے دوران اپنا راستہ بھٹک گئے جس کے بعد راستہ کھوچتے ہوئے وہ ایسی گھاٹی میں پہنچے جو فولوں سے بھری ہوئی تھے انہوں نے ہی اسے ویلی آف لاؤور کا نام دیا اس تھانی لوگ ہمیشہ گھاٹی کی اسطرتوگ بہاری میں جانتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ پریوں اور بھگوان دوارہ بس آیا گیا تھا 1988 میں یونسکو نے اس گھاٹی کی عدبت سندرتہ سوچھ واتاورڑ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے ویشو دھروہر اس تھل کی سوچی میں سمملت کر لیا تھا اس گھاٹی میں لگ بھگ 500 سے ادھک پرجاتیوں کے رنگ بھرنگیں سندر پھول پائے جاتے ہیں پھولوں کی گھاٹی سے بھیر ریپورٹ نیوز ایٹی اسی کے سانتی فضال سوٹر میں تراہی کبر لگاتا جاری ہے نمسکار